اسلام علیکم ولکم ٹو می چینل اور جی سوری تھوڑی سی ویڈیو لیٹ ہو گئی کچھ بیزی تھی اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل ویڈیو شیئنی کر سکی تو چلیں اب یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے جیسے کہ مجھے تو چینیوڑی فرنیچر بہت پسند ہے آپ لوگوں کو پسند ہوگا لیکن اس میں جو ایک پرابلم آتی ہے اس کی صفائی کیا میں نے شوق شوق میں فرنیچر لے تو لیا لیکن اس کے بعد جو میرا سردرد ہے اس کی صفائی جتنی کر لو پھر بھی وہ گندہ ہی لگتا ہے اس کو ہم کتنی پولیش کرائیں گے کتنی بار پولیش کرائیں گے مٹی تو رکھنے کا نام نہیں لیتی اور مٹی آلویز ہمیشہ ہی رہتی ہے جتنی اور جتنی صاف کر لو آپ کا فرنیچر بھی رکھتا ہے تو میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی کہ اس فرنیچر کو میں تس طریقے سے ساف کرو پھر مجھے اتنے ستے گیجٹس ملے جس سے یقین کریں کہ وہ جادوی کام ہوا میں نے کچھ بھی نہیں کیا آپ لوگ کسی بھی جا پینٹس ملتے ہیں وہاں سے آپ سمپل سستے والے لوکل برشز لے ہیں تین سائز کے ایک نارمل سائز ہو ایک تھوڑا اسے یعنی تین سائزے تھوڑے چھوٹے اور بڑے سائز کے اپنی ہیں یقین کریں یہ جو برشز ہیں جو میں آپ کو دکھا ہوں اسے میں یہ سفائی کر رہی ہوں یار اتنی چلدی اتنے کوئیک اور جہاں چھوٹے اور باریک ڈیزائنز ہیں جہاں پر کپڑا نہیں جا سکت جہاں پر سپری سے ہی آپ ساپ ہوتا ہے وہاں پر یہ برشز جاتے اور اتنے اچھے ساف ہوتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ میرے ایکسپیرنس اتنا اٹھ کلاس رہا ہے تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شاہر کریں آپ لوگوں کے ساتھ بھی جسٹ ہنڈرڈ اور ای تنگ ہنڈرڈ زیادہ زیادہ سے آپ کو برشز مل جائیں گے برشز لائے رکھیں یوز کریں دھوئیں اور سال اور سال استعمال کرتے رہے ہیں اس سے آپ کی بہت اچھی کلیننگ ہو جائے گی اسے جو ہے پولیش نہیں ہوگی پولیش کے لئے آپ لوگوں کو ایک سمپل سا 250 اور 300 سمتنگ کا جو ہے نا وہ پولیش سپری بہت ایزیلی اب اویلیبل ہے میں آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو میں ضرور دکھا دوں گی کہ میں کون سا جو ہے نا یوز کرتی ہوں میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی لیکن آپ لوگ یہ ہے ضرور یوز کریے گا یہ برشز لے کا نائے رکھیں اور اس سے آپ اپنا جو ہے نا چینیوٹی سپیشلی چینیوٹی فرنیچر جہاں پر بہت باریک ڈیزائ ایزیلی سفائی نہیں کر سکتے اس کے لئے یہ برشز بہترین ہیں کہیں سے بھی لے لیں میں نے تو پس پینٹ کی شاپ پہ گئی تھی اور وہاں سے لے کر آئی تھی ویسے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ میں سپیشلی اس سفائی کے لئے نہیں لے کر آئی تھی میرے حسبن نے مجھے لاکر دیا تھا مجھے اپنے وال کے اوپر پینٹنگ کرنی تھی کچھ ڈیزائنز پنانے تھے تو ایک دن میں جس ایسے ہی بہتی تھی تو میرے ہاتھ میں برشز تھے تو میں نے جس اس سے چیرز کو ساف کرنا سٹارٹ کیا اور یقین کریں کہ جب میں نے اس کا ایک لائک ساف کیا اس کا ایک پارٹ ساف کیا تو وہ اتنا اچھا ساف ہوا اور یہ میں نے پورا فرنیچر اپنا ساف کر لیا اور میرا فرنیچر پورا ماشواللہ سے کلین اپ ہو گیا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ایکسپیننس کیسا ہے اگر آپ نے کسی نے یوز کیا تو مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اور سبسکرائب ضرور کریے گا چینل مسئل کو اور آپ لوگوں کی اپریشویٹ کی بہت سکت زرورت ہے کمنٹ ضرور کرنا مات بھولیے گا پلیز 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 اچھی لگی ویڈیو تب بھی کمنٹ کردیے گا بڑی لگی بہت سکتی ہے جس آج ہی آپ کی گھر ڈیلیوئر ہوا ہے میں امکین مانے تو یہ فنیچر اور یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن ان کی جو محینہ کی صفائی ہوتی ہیں وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہیں لیکن میں نے آپ لوگوں کو ایک بہت اچھی ٹرک بتا دیئے جس سے ہر کسی کے بس کی ہے ہر کسی کی پوکٹ کی ہے ہر کوئی ایزیلی اس کو رکھ سکے گا اس کو مینج کر سکے گا اس کو صفائی کر سکے گا تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریے گئے دیکھیں میری چیئرز میرا بیڈ اور میرا پورا فنیچر وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے اچھے جساف ہو گیا میں بہت سیڈیسپائی انشاء اللہ آپ بھی سیڈیسپائی ہوں گے ضرور آپ لوگ مٹیو کو لائک ضرور کریے گئے یہ برشیز میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھ لیں میں نے یہ 3 سائزز کے برشیز ہیں میرے پاس اور یہ بہت ہی اچھے اور بہترین طریقے سے یہ کام کرتے ہیں کہیں سے بھی لے لیں لوکل لے لیں کہیں نہیں اچھے برینڈ کے لئے لوکل ہی بھی چلیں گے جس آپ کو مٹی صاف کرنی ہے تو وہ لوکل بریشز بھی چل جائے گا تو بس بہت کم پیسوں میں آپ جو ہے اپنا اتنا مہنگا اور اتنا قینتی فنیچر جو ہے نا وہ صاف کر سکتے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو پولشی کروائیں پولش بندہ بار بار فوڈ نہیں کر سکتا نہیں کروا سکتا کہ آپ گھر میں اس کو اچھے سافت دیں اللہ حافظ